نمشکار آدھاب سواگت ہے آپ سبھی بھائیوں کا زیادہ اسٹائل میں دوستو استقبال ہے آپ سبھی بھائیوں کا زیادہ اسٹائل میں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈارک بیراؤن جو ہم نے کل بنائی تھی تو ہم نے کہا اس کو بھی ہم ویڈیو بنا لیتے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت کپڑا ہے مکمل والا کپڑا ہے اور اس پہ اسٹار بنا ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں بیراؤن اسٹار اب بیراؤن جو ہے اس میں نگ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور چھوٹے بڑے اسٹار ہیں اگدم میرے چینل کے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چھوٹے بڑے اسٹار دیکھ رہے ہوں گے تو اس کو دوستو کٹنگ اگدم آسانی سے ہم نے کٹنگ کی تھی اور کوئی بھی مشکل نہیں سلنے میں بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ نیچے بھی پوری دیکھ سکتے ہیں یہ تو اس کو ہم نے کٹنگ کر کے سلائی کیا ہے اس کی کٹنگ کرنے میں یعنی یہاں سے لے کے لمبائی پہلے ہم نے لی ٹھیک ہے اس کے بعد میں جتنا یہ ارمول ہوتا ہے یہ جہاں سے یہاں تک ایسے ناب دے ہیں جہاں پہ یہ ڈاؤن ہوتا ہے اسی حساب سے ڈاؤن کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے جو یہاں ناب دیتی ہیں اور نہیں تو جتنہ شولڈر رہتا ہے اس کے آدھا کر کے اس سے آدھا انچہ کم کر لیجے اور کسی کسی کو لوس چاہیے ہوتا ہے تو لوس بنا دیجے اس سے آدھا ہے کہ انچہ اور لوس کر سکتے ہیں اقدم آسان ہے کٹنگ کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے لیکن ڈر کے نہیں کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہ سینے کا نشان کمر کا اور ہپ کا نشان لگا کے اور سائیڈ میں گھیرے کا نشان پھر سائیڈوں پہ ایسے کر کے نشان جیسے لگتے لگا کے پھر ایک ایک سلائے پڑھا کے ہم نے کٹنگ کر لی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد میں سائیڈیں سل دی اور پھر یہ گلے کو ہم نے پلٹ دیا آپ دیکھ سکتے ہیں گلے کو بکیا کے پلٹ دیا اس کے بعد اس تین بھی اسی پرکار سے ناب بلے کی ناب لمبائی ناب اور یہ مہری کی ناب اور یہاں پہ کی بلے کی ناب نشان لگا کے کراس پٹری سے لگا کے اس کے بعد اس تین میں جتہ دبا رکھنا ہے یہ دیکھئے ترپے ہم نے کیا اس میں چونکہ مکمل میں موڑ کے کرنے میں بہت موٹا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایک دم آسان ہے شولڈر ناپتے ہیں شولڈر کے بعد میں ارمول ناپتے ہیں پھر سینہ پھر کمر پھر ہپ پھر گھیرا ٹھیک ہے اس کے بعد ارمول ناپ لیا جاتا ہے جو ناپ لے کے آتی ہیں کسٹمر لوگ اس پرکار سے کٹنگ ہوتی ہے اور سلائی بھی ایک دم آسانی سے ہوتی پہلے ہم نے سائیڈ پہلے آپ گلہ بنا لیجئے پھر اس کے بعد میں بائگ میں ٹک میں بھی فالس پٹی جمع کے لگانا چاہتے ہیں تو پہلے ہی لگا لیجئے اس کے بعد میں سائیڈیں دونوں سل لیجئے اس کے بعد سلنے کے بعد میں شولڈر بھی سل لیجئے سلنے کے بعد میں یہ اس تین بنا کے الگ سے ارمول میں چڑھا دیجئے اس کے بعد اس تین کی ترپائی پہلے کر لی جاتی ہے داون میں کی بعد میں کر لیجئے ایک دم آسان ہے کوئی بھی مشکل نہیں ہوتی آسانی سے ہر کوئی سیکھ سکتا ہے یہ بائگ میں دیکھیں ہم نے پن لگائی ہے چونکہ بڑی سائز ہے تو یہ بائگ حصہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بائگ کا حصہ ہے تو امید ہے کہ دوستو میرے بھائیوں سمجھ میں آگئے ہوگا تو پلیز آپ لوگ لائک کمنٹ سے شیئر کرنا مد بھولیے اور امید ہے کہ آپ سب بھی بھائیوں کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز کمنٹس میں ضرور لکھئے اور سبکرائب کرنا مد بھولیے تو دیکھتے رہیے زیادہ شکریہ دھنیواز جائے ہند